اسلام علیکم اسم نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہیں آئیے ڈالتے ہیں آپ کی اس اہم خبر پر ایک نظر یا خود پراہ امیلے احمد پاشا خادری معظم خان بہدر پراہ امیلے نے فلکنما بریج کے کام کا جائزہ لیا فلکنما بریج بند ہونے سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جہاں سے راستوں کو مور دیا گا وہاں پر عوام کو کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں رافک کے مسائل کی وجہ سے لوگ پریشان نظر آ رہے تھے جس پر بیرسل رسولدین اویسی کی ہدایت پر امیلے احمد پاشا خادری نے اس بریج کا دورہ کر کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیخن دیا کہ یہاں پر جنگی خطوط پر جل سے جل کام کرواہ جائیں گے اور کرنا بھی چاہیے آئیے سنتے ہیں انہوں نے میڈیا سے کیا کہا یہ تھی ہمارے نمائندے اکبر احمد کی یہ ریپورٹ میں محمد مزفر ایس ایم نیوز سے ایدراباد پارلیمانی حلقے کے علاقے فلکنما کے پاس جہاں پر بادو برا چرنانگوٹے کا بارڈر ہے یہ فلکنما ریلوے بریج جو انتہائی ناکافی ہوئے موجودہ حالات میں اس کی توسیح بھی ضروری تھی اور اس کے پروجیک کی منظوری کے لیے حبیر ملت اکبر احمد صاحب خائد مخنی نام انلیس پارٹی نے حکومت سے نمائندے کی اور اس کی کامیاب نمائندے کی نتیجے میں کام کا آغاز ہوا نقیب ملت بیرس رہ سو دی نویز صاحب صدر منجلی سے رکھے پارلیمنٹ کی ہدایت پر چناب مہدم خان صاحب بہدر پر آئے ملے اور بہدر پر کے کارپیٹرز تنانگوٹے کارپیٹرز اس بریج کے کام کا معاینہ کر رہے ہیں صدر صاحب کی ہدایت ہے کہ یہاں کے مخامی لوگوں کو کچھ شکایتیں ہیں تو آفیسوروں سے بات کر وہ شکایتوں کو دور کرنا چاہیے پہرحال کام چڑھ رہا ہے ٹراپک کا ڈیویشن ہوا ہے ٹراپک کے لوگ بندوبست کر رہے ہیں اور پورے بینٹ سوٹنگ لگا کے ٹراپک کو موڑ دیا گیا ہے کام یہاں چندران گھٹا بریج پہ جو بازو پہ کے ایریے سے چڑھ رہا ہے اس کو بازو فاروق نگر سے اس کی ٹراپک کو کاروخ موڑ دیا گیا ہے وہ اورم گھڑے کے طرف سے نکل کے وہ مین روڈ پہ جائیں گے پھر ادھر سے پلٹ کے اپو گھڑے سے جو روڈ آ رہی ہے وہاں پر بھی جو ٹراپک کو موڑ دیا گیا ہے وہاں کے لوگوں کی کوئی شکایتیں معلوم ہوا کہ ٹراپک بہت جام ہو رہی ہے ٹراپک کا رخ تو موڑ دیا گیا ہے لیکن جس طریقے سے روڈ فراہم کرنا تھا انکروچمنٹ کو کم از کم ٹیمپراری ہٹا کے کم از کم ٹیمپراری ہٹا کے یہ کام کی تکمیل تک نہ جائے اس خفزوں کو ہٹا ہے تاکہ عاموں طرف میں ٹراپک کو سہولت ہو سکے کندیکل گیٹ روڈ پک مہاں پر بھی جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں مہاں بھی کام کا مشاہدہ کریں گے ہم اسے تفصیلی تریپورٹ آپ کو دیں گے برحال سر صاحب کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو کسی غزم کی تکلیف نہ ہونے پائے تکلیف میں خائد مغننہ منلیس پارٹی اکبر الدین وزی صاحب نے کئی سالوں سے کوشش کر کر کے اب یہ کام کو منظور کر رہا ہے اور اس کا کام کا آغاز بھی ہوا انشاءاللہ گتے داروں کے اگریمنٹ کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ چھے مہنے کے اندر یہ کام کی تکمیل ہوں گی اور اس کے بعد لوگوں کو یہاں پر اس سے استفادے کا موقع ملے گا لیکن جنگی خطوط پر اگر رفتار رہے کام کی تیقیناً چھے مہنے میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے کرنا بھی چاہیے